موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والآخری وصحابی اجمعین اما بات میں آپ سب کا فرست اقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام فارمیل آس فور سکسس میں اور اب ہمارا جو سیشن ہے وہ ایک انسان کے سکسس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور وہ ہے کنٹرولنگ دہ مائنڈ مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں بہت ساری ایبیلٹیز ہیں ہمارا مائنڈ لاجلی انٹیپٹ رہ جاتا ہے لاجلی انیوزڈ رہ جاتا ہے اگر آپ مائنڈ کے ایبیلٹیز پر گوڑ کریں تو مائنڈ کے اندر ایبیلٹی جو ہے ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن میں جو ایبیلٹیز ہیں اس میں چاہے آپ میمری کی ایبیلٹی دیکھیں جو میمری کی ایبیلٹی ہے جو انیلیسز کی ایبیلٹی ہے جو سوچنے کی ایبیلٹی ہے جو کرنے کی ایبیلٹی ہے اور جو باڈی کو آگے بڑھانے میں مائنڈ کا رول ہے وہ ساری چیزوں میں ذہن کا مائنڈ کا بہت بڑا رول ہے لیکن اکثر لوگ اپنے mind کو use نہیں کر پاتے ہیں بلکہ ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا mind ہی control میں نہیں ہوتا ہے تو ہمارا یہ topic ہے mind کو control کیسے کریں میں ایک بہت ہی beautiful formula کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ہم start کریں میں آپ سے پوچھوں گا کہ what is the extent of this problem یہ mind کا control کا جو problem ہے یہ problem سے کیا implications ہوتے ہیں اس سے problem کیا ہوتا ہے problem ہے problem ہے لیکن problem کیا ہے کیا ہے آپ لوگ بتائیے mind control نہیں کریں گے تو کیا problem ہوگا نماز میں problem ہے جیسا آپ نے کہا عبادت میں worship میں اوپر والے سے connect کرنے میں یہ problems ہیں ہمارے اور کیا problem ہے رشتداری میں خرابی رشتداری میں خرابی mind سے کیسے بتائیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا یہ جو انہوں نے highlight کیا یہ کیا ہوتا ہے کہ mind میں کئی چیزیں negative چلتی رہتی کئی چیزیں چلتی رہتی ہے اور جو چیز چلتی ہے ہم ویسے بنتے ہیں جو چیز چلتی ہے ہم پہ اثر ہوتا ہے ہمارے actions پر وہ نکلتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہمارے mind میں چلتی ہے اس کا جو effect ہوتا ہے ہماری body پر ہمارے actions پر تو شروعات کہاں سے ہوئی وہ mind سے ہوئی اور غصہ anger جو mind کو control نہیں کر پانے کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا rush دماغ میں بہت گرمی فیل ہوتی ہے وہ ایک anger کی جو خون کی جو رگیں جیسے دار رہی ہوتے ہیں ایسے feeling آتی ہے تو یہ جو anger ہے یہ جو mind کے تھو rush ہوتا ہے کاش کے control کر پاتے کیسے control کریں وہ جانا بہت ضروری ہے اور کام صحیح نہیں ہوتے ہیں مطلب یہ گاؤ کری آپ کہ if mind is not at peace اگر ذہن صحیح نہیں چل رہا ہے تو کام صحیح ہونے میں problem ہونے لگتے ہیں مطلب آدمی concentrate کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں لیکن ذہن اگر وہاں نہیں ہے mind اگر وہاں نہیں ہے concentrate نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر کام صحیح نہیں ہو پائے گا کام میں output کم ہوگا productivity کم ہوگی وہی چیز اچھے focus اچھے concentration کے ساتھ کرو تو بہت اچھی چیز ہو جائے گی ہے نا اور problem ہے productivity بہت effect ہوتی ہے انسان جو کرنا چاہتا ہے اچھیو کرنا چاہتا ہے تو وہ achievement میں بہت بڑا stumbling block ہوتا ہے جب اس کا mind اس کے control میں نہیں ہے ہاں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد چلیے let's start میرے خیال سے problem ہم سب border کر چکے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے mind کو positive چیزوں میں لگائیں اچھی طرح سے control کریں تو وہ control کے steps میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ steps ایک formula کے ذریعے ہے یہ formula ہے merciful merciful یہ ہمارا formula ہے اور حقیقت کیا ہے وہ سارے negative emotions سے بچنے کے لئے ہمارے اندر اگر merciful attitude ہوگا تو یہ merciful attitude ہمارے mind کو positive بنانے میں ذریعہ بنے گا ہمارا mind positive کیسے بن سکتا ہے by mercy mercy کے ذریعے اور یہ ہمارا formula بھی ہے یہ بات بھی صحیح ہے اور یہ formula بھی صحیح ہے تو آئیے ہم لوگ start کرتے ہیں اپنا formula کہ کیسے ہم اپنے mind کو control کریں سب سے پہلا point mentality کیا ہے یہ دو ٹائپ کے mentality کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں mind control نہیں ہوسکتا وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہے وہ ہے جو ability ہے ہے جو talent ہے ہے جو دماغ ہے ہے وہ ہی درائے گا اسے کہتے ہیں fixed mentality وہ کہتے ہیں جو ہماری ability ہے talent ہے talent ہی نہیں ہے میرے پاس وہ بولتے ہیں میرا دماغ تو ایسا ہی ہے اب یہ ایک mentality ہے جہاں جب لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ nothing can happen بس جو ہے وہ ہے تو یہ ایک point ہے اور ایک وہ mentality کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں no it is possible mind کو control کر سکتے ہیں talent develop کر سکتے ہیں نہیں ہے نا develop کر سکتے ہیں ability نہیں ہے ability develop کر سکتے ہیں جو نہیں ہے develop کر سکتے ہیں یہ growth mentality والے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا point یہ ہے mentality اگر آپ کی mentality یہ ہے کہ نہیں جو ہے وہ ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اگر آپ growth mentality کے ہو کہ نہیں میرے پاس تو ہو سکتا ہے لیکن i don't have but i can get it مل سکتا ہے انشاءاللہ اگر آپ کی growth mentality ہے تو آپ وہ چیز کے حساب سے کر سکتے ہیں تو یہ پہلا point بہت important point ہے کہ یہیں سے شروعات ہوگی if you start with a no اگر آپ شروعات آپ کی no سے ہے تو پھر this lecture is not for you تو mentality اس کے اندر پہلی بات یہ ہو گیا ہمارا point number one topic کیا ہے how to control your mind mind کو کیسے control کریں mind کو control کرنا بہت crucial ہے ہمارے کئی چیزوں کے لئے ہمارے زندگی کے progress کے لئے ہمارے زندگی کے success کے لئے ہماری خود عبادت کے لئے compulsory ہے mind کو control کرنا اگر mind control نہیں کر پاتا ہے انسان تو اس کو بہت سارے problems ہوتے ہیں اور exam time ہو کتنا بھی pressure ہو but he is not able to do it کیونکہ mind ہی control میں نہیں ہے تو mind control کرنا compulsory or necessary ہے سارے وہ negative emotions کو کیسے دبائیں بھائی کیسے ان کو پچھاڑیں کیسے ان کو defeat کریں کیسے ان کو defeat کریں why is it that those emotions come and defeat a person وہ جزبار دا کر کے انسان کو ہرا دیتے ہیں ہم انہیں کیسے ہرایں how do we control it تو control کرنے کا formula ہے ہمارا یہ merciful merciful and first point ہمارا کیا ہے mentality mentality میں ہمیں کیا دیکھا don't be of that fixed mentality جو لوگ کہتے ہیں کہ mind change نہیں کر سکتے don't be of that mentality yes or no the big thing is with this شروعات یہاں سے ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے it is possible possible it is possible آئیے ہم second چیز پہ آتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کہ mind کا معاملہ کوئی robot کے جیسا نہیں ہے computer کو instruction دے دیئے instruction کی طرح نہیں ہے کہ بس میں نے instruction دیا اب وہ follow کرے میں نے کہا کہ یہ نہیں سوچنا ہے یہ نہیں سوچو میں نے کہا یہ سوچو میں نے کہا exam time ہے exam کی بات کرو میں نے کہا یہ کرنا یہ کرو ایسا نہیں ہوتا mind کے ساتھ یہ mind control میں نہیں ہوتا تو کیا کرنا ہوتا ہے بہت ضروری point ہے ہمارا کہ ہمیں ہمارے mind کو positively excite کرنا ہوتا ہے اگر ہمارا mind excited ہے positive چیزوں کے تعلق سے enthusiastic ہے strong emotions dominate کرتے ہیں دماغ میں strong emotions dominate کرتے ہیں تو we have to create positive excitement صرف باتیں نہیں interest information نہیں excitement کیا تک جانے چیز کہ جیسے for example آپ کے پاس چیز آپ کر رہے ہیں exam time ہے exam کی study کرنا ہے get yourself interested اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ studies میں success کا بہت بڑا اور important formula کیا ہے studies میں success کا formula یہ ہے کہ you should be genuinely interested اگر آپ genuinely interested نہیں ہے تو باتیں ہیں صرف باتیں وہ دھکہ مال مال کے ہوتا نہیں ہے success mind control میں ہی نہیں ہوتا ہے تو mind control میں لانا ہے you have to get that excitement in whatever you're doing جو کچھ کر رہے ہیں اس میں excitement لانا ہوتا ہے تو mind control میں ہوتا ہے یہ بہت ضروری بات ہے تو جیسے negative چیزوں کے بارے میں گندی چیزوں فیکٹر لانا چھی بہت چیز آنی چھی ہے we have to hate the negative things and we have to love the positive things love to the extent اس حد تک ہمیں پسند کرنا چاہیے کہ we should feel excited about it تب جا کے بات بنتی ہے تو بہت important بات کیا ہے ہمارے لئے کہ we should excite our minds positively جب minds وہ positive چیزوں سے occupied ہوگا تب جا کے positive چیزیں dominate کرے گی اور جو ہم third point پہ آئیں گے تو میں آپ کو ایک بہت important بات بتانے والا ہو لیکن ابھی اتنی بات کو سمجھئے کہ we have to think of such stimulus ایسے triggers کو سوچنا ہے جس سے کہ دماغ positive چیزوں کی طرف جائے تو یہاں یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اندر وہ positive excitement بھریں ہر چیز کے بارے میں مثال کے طور پر آپ لوگ مثال دیجئے چلو آپ لوگ کوئی بھی topic بولیے ہم لوگ اسے explore کریں گے سب یہاں پر ہاں پر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ کیا سوچے یہی بات ہو رہی ہے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ سوچے ایک سپیسیفک بات بتائیے کوئی ایک سپیسیفک چیز بتائیے کہ آپ چاہتے ہو کہ میرا دماغ یہ سوچیں tell me tell me کوئی بھی چیز بولیے positive جو آپ چاہتے ہو کہ میرا دماغ میں چاہتا ہوں میرا دماغ یہ سوچیں channel کے بارے میں اللہ خوش ہو جائے ماشاءاللہ سب نیک لوگ اللہ خوش ہو جائے ہاں جی اور بتائیے لوگوں کی بھلائی کرنا لوگوں کی بھلائی کرنا یہ سب طاپکس لے رہے ہم ساتھ میں ابھی ایک انسان چاہ رہا ہے کہ میں نیک بن جاؤں now get yourself excited about it اپنے اندر وہ excitement پیدا کریں تب جا کے دماغ control میں آئے گا آپ کے دماغ میں یہ چیز اتنی dominate کریں کہ میں اچھی چیز کرنا چاہتا ہوں میں جنت جانا چاہتا ہوں میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں اب جتنا strong آپ کا وہ emotion ہوگا وہ چیزیں آپ کے دماغ میں جا کے dominate کرے گی مطلب آپ دوسرا کام بھی کروں گے وہ feelings dominate کرے گی اگر نہیں کر رہے ہیں پھینکے پھینکے کام نہیں ہونے والے get some electric power in it پاور لاؤ اس کے اندر تب جا کے وہ بات بنے گی بچوں کو نیکی کی ہدایت مطلب ان کا فوکس ابھی ہے کہ کاش میرے بچے 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 تو ابھی آپ چاہتے ہو کہ میرا دماغ بچوں کے بادے میں سوچیں تو اب کیا کرو وہ topic کو لاؤ اپنے دماغ میں دیکھی don't underestimate this point صرف اسے کان سے مجھ سنیے اسے سن کر اپنے دل و دماغ میں لیجئے کیا چیز لیجئے this works دماغ میں excitement پیدا کرنا ہے کہ think about it میرے بچے I want to do something for them یہ اتنا زیادہ لائیئے کہ آپ کے دماغ پہ dominate کرے اور کرتا ہے وہ لوگوں کے دماغ پہ dominate کرتا ہے وہ تو ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ what you want your mind to think if you don't want ابھی بچوں کا بات سوچ لیا ابھی بند کرو ابھی بچوں کا باد میں سوچوں تو how to control up next topic بولیے بچوں کا سوچ لیا ہمیشہ دن بھر 24 گھنٹے نہیں سوچ سکتے ہیں کچھ اور بھی سوچنا ہوتا ہے اب topic change کرنا ہے تو next topic پہ excite کھو ابھی کیا سوچنا ہے آپ کو okay mashallah quran ki hips کے تعلق سے سوچنا ہے don't think about it معلوم ہے آپ کو کتنے سارے لوگ ہیں quran کا hips کر رہے ہیں because parents نے ڈال دیا ہے they want to do it نہیں you have to feel excited about it آپ کے اندر وہ excitement ہونا چاہیے کہ which book am i learning میں یہ book کو سیکھ رہا ہوں جو یہ سب سے powerful book ہے سب سے strong book ہے سب سے strongest motivational book ہے اس پوری دنیا میں آپ read کریے book اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے سارے انسانوں کے لئے تو یہ read کر understand کریں now get yourself motivated about it اور جب آپ وہ پڑھوں گے اس کے facts سامنے لاؤں گے اپنے زندگی میں اپنے دماغ میں تب وہ excitement پیدا ہوگا اب مان لو مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا ہے کہ میں اپنے business کے بارے میں سوچوں business میرا develop نہیں ہو رہا ہے get yourself about it کہ میں کیا کروں تاکہ میرا business آگے بڑھے میرے career کے بارے میں میں کیا کروں کیا کروں تاکہ میری education ہاں کیا کروں تو you can use your mind اس کے اندرہ mind کو divert کرنے کا بہت important چیز mind کو guide کرنے کا is too excited یہ rule ہے اس کے اندرہ excitement electricity create کریے تو وہ mind اس چیز پر dwell کرے گا ہاں چلی ہم third point پہ آتے ہیں اور یہ بہت important ہے replace کیا مطلب اب ہمیں چاہیے یہ سننا ہے لیکن کبھی کبھار divert ہوتی چیزیں دوسری چیزیں آ رہی ہیں کبھی کبھار negative چیزیں آتی ہیں اور کیا چیز difficult ہوتی کہ negative چیز بند کیسے کروں switch off کرو ایک چینل یہ چینل کا broadcast آ رہا ہے اسے بند کرو negative چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں تو اس کو کیسے بند کریں یاد اکھیل کہ دماغ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی بان کر کے کسی کو رکھ دیں ہتکڑی پینا دیئے دماغ کو دماغ کو میں نے خالی کر دیا بس ڈبے کی طرف دماغ رکھ دیئے ایسے نہیں ہوتا ہے دماغ یہ دماغ ہمیشہ occupied رہتا ہے جو لوگ بولتے ہیں دماغ کو control کرنا ہے control کرنے کی strategy یہ ہی ہے کہ اس کے اندار جو thoughts ہیں اس کو replace کر کے دوسرے thoughts لانے ہوتے ہیں اور کیسے لانے ہوتے ہیں excitement کے ساتھ میں نے ہوتے ہیں تو replace کرنا ہوتا ہے مطلب مان لو مثال کے طور پر آپ کے دل میں کوئی بھی negative thought آ رہا ہے کوئی بھی negative مثال دو کوئی negative خیال آتا ہے کبھی کی نہیں آتا ہے کسی کے دل میں بتائیں کوئی مثال کوئی topic بولیے کونسا negative آ سکتا ہے کسی کے دماغ کو anger آ رہا ہے ہاں اس کو ہم لوگ point c پہ آکے دیکھنے والے ہیں merciful میں c پہ آکے دیکھنے والے ہیں لیکن ابھی کے لئے ہم بات ہی کرنا ہے replace کرو کوئی اور چیز سے replace کرو اس کو بدگمانی آ رہی ہے کہ ارے ضرور یہ چیز ہوگی اس کو replace کرو اچھے خیال سے replace کرو jealousy ہاں jealousy آ رہی ہے jealousy کو replace کرنا ہے اور بتائیے yes very good mashallah مجھے ایسی مثالیں بہت پسند ہیں کہ ہم جو really انسان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی embarrassed moment ہے شرمندہ ہوا تھا میں اس وقت پر اور وہ چیز بار بار دماغ میں گھومی جا رہی ہے فلم کی طرح بار بار same چیز چل رہی ہے چل رہی ہے rumination ایک ہی چیز چلتی آ رہی ہے بند کرو بند کرو کیسے کنٹرول کریں دماغ کو replace کرو replace thoughts کو replace کرو اس کا inspiration قرآن کے ایک ورس سے مل رہا ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 200 جہاں پہ آتا ہے کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی بات تمہارے دل میں آئے رکھا روضہ اللہ کو یاد کرو replace کرو جب غلط خیال دل میں آ رہا ہے تو کیا کرو اسے replace کرو ہاں اسے replace کرنے سے کیا ہوتا ہے ورس نمبر 200 & 201 یہ دونوں میں بات ملتی ہے کہ شیطان کی طرف سے جب خیال آئے فستائز باللہ اللہ کی مدد مانگو فَإِذَا هُمْ مُو بِسِرُونِ وہ لوگ پھر انہیں صحیح راستہ دکھنے لگتا ہے تو کیسے دکھنے لگتا ہے اللہ کی پناہ مانگو اللہ کی پناہ مانگو اللہ کو یاد کرو مطبع replace the negative thought with the positive thought جو negative چیز آ رہی ہے دماغ میں کوئی اور negative بتاؤ چلو really negative چیز کوئی خوف آ رہا ہے دل میں کوئی ڈر دل میں آ رہا ہے یہ ہوگا تو replace جو چیز replace ہونے لائک ہے نا اس کی جگہ دوسرا thought لانا ہے ایک thought کی جگہ دوسرا thought لانا ہے اور جو آنے والا thought ہے وہ stronger ہونا چاہیے وہ dominant ہونا چاہیے زبردہ سنا چاہیے تو جا کے replace کر پائے گا تو کیسے لائیں اسے excitement کے ساتھ لانا ہے اسے بہت interest اور دلچسپی کے ساتھ لانا ہے یہ طریقہ ہے of mind control جو لوگ اپنے mind کو control کرتے ہیں this is the way of controlling your mind اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے mind سے بہتری ہی چیزیں دنیا میں کریں use it to best possible potential تو پھر آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو identify کرنا ہے کہ یہ غلط خیال آیا اور اس کو replace کرنا ہے with positive چیز یہاں پہ دنیا کے لوگوں میں ایک بہت بڑا problem ہے کیا problem میں آپ کو frankly بتانا چاہتا ہوں problem یہ ہے کہ لوگ کئی بار ہر خیال کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا خود کا خیال ہے مطلب ایک خیال بیٹر بیٹر دل میں آیا اور ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا خود کا خیال ہے حالانکہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ ایک external source سے آیا ہوتا ہے کئی بار کئی بار خود کا بھی ہوتا ہے لیکن کئی بار ایک external source سے آیا ہوتا ہے جو لوگوں نے آج سائنس نے آج ثابت نہیں کیا ہے کہ ایسا external source ہے لیکن یہ external source ایک بہت important بات ہے اس کو پہچاننا بہت important بات ہے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں شیطان کی طرف یہ جو شیطان ہے جو سے میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ انسان کا existence ہے ثابت اور انسان کے دل میں جو خیال آتے ہیں کئی بار یہ خیالات جو آتے ہیں ایک انسان میں وہ ایک external source سے آتے ہیں جو کائن میں نہیں سنائی دیتی آواز سنائے دیتی نہیں وہ سیدھا انسان کے سینے میں ڈریکلی خیال آتا ہے اب وہ خیال آ رہا ہے وہ اپنا خود کا سمجھتا ہے یہی تو ڈینجر ہے کیونکہ آدمی خود کی چیز کو زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے اسے معلوم پڑھے کہ کسی اور کی ہے آواز سنائی دی مجھے اس کی آواز نہیں نہیں یہ آواز کو نہیں سننا ہے تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے اب وہ جو خیال دل میں آیا وہ خیال کو اسے پہچان کر کے وہاں پر اسے ریپلیس کرنا ہے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ 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 کی پناہ مانگنی ہے اَوْذُبِ اللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں اللَّهِ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے مطلب یہ جو تھوٹ سے اس نے پناہ مانگی اوپر والے کی یہ بہت ضروری ہے اور کیا کیا ذکر اللہ اللہ کو یاد کیا اور جب وہ کرے گا ایدھا ہوں وہ بسیرون اب اسے صحیح راستہ دکھائی دے گا یہ بہت ضروری ہے یہ پروسیس کو سمجھنا اور یہ پروسیس سمجھ کر کے ریپلیس کرنا یہ اس کا ایک بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے how to control your mind اس کے اندرہ بہت امپارٹنٹ پوائنٹ کیا ہے negative thoughts identify کر کے اسے ریپلیس کرنا ہے with positive thoughts اور positive thoughts اتنے strong ہونا چاہے کہ وہ ہمیں ہمیں excite کریں ہاں یہ ہو گئے ہمارے پوائنٹ first point کیا تھا mentality what is your mentality you won't be able to do it آپ یہ نہیں کر پاؤں گے جب تک اپنی mentality میں یہ نہیں پیدا کرتے ہیں کہ i believe میرا یہ ماننا ہے کہ دماغ کو control کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں no i can't مجھ سے نہیں ہوگا میرا تو خیال دماغ ایسا ہی ہے تو نہیں کر سکتے ہیں second point کیا ہے کہ جو thoughts ہم لا رہے ہیں وہ excite کرنا چاہیے thought point کیا ہے کہ اسے replace کرنا چاہیے خالی نہیں کر سکتے ہیں ڈببانی اسے replace کر سکتے ہیں وہاں replace کرنا ہے اور powerful thoughts کے ساتھ کرنا ہے point number 4 کنفرنٹ کرنا ہے مطلب اب میں کام کر رہا ہوں پڑھائی کر رہا ہوں میں business کر رہا ہوں میں job کر رہا ہوں کوئی sister کچھ کر رہے ہیں کوئی گھر میں ہے کوئی باہر ہے اب کچھ خیال آ رہا ہے میں باہر باہر disturb کر رہا ہوں میں replace کر رہا ہوں اب یہ باہر باہر خیال آ رہا ہے ہم کہتے ہیں رکھو confront کرو اس کو اس سے confront کر کے پوچھو کیا خیال کیا ہے what was the point کیا problem ہے وہ خیال کو confront کرنا ہوتا ہے مطلب what is it سامنے سامنے ہوتا ہے نا باغ باغ کے نہیں پکڑو خیال کو اپنے خیال کو پکڑو پکڑنے آئے گا کیسے پکڑیں گے خیال کو کیسے پکڑیں گے hide and seek catch and cook بچے کھیلتے ہیں کیسے پکڑیں گے خیال کو خیال کو کیسے پکڑیں گے how do you catch it اب اس کے بارے میں سوچو اوکے اب سب چیز سائٹ پہ اب پڑھائی سائٹ پہ اب میں اسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں now you are catching it out پکڑ لئے اس کو hide and seek نہ کھلو میرے ساتھ سامنے سامنے آکے face کرو let that thought come face to face اب اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں 15 minute اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں آدھا گھنٹہ is dedicated for this کیا ہے یہ ہے لیکھ لو this is the point 1 2 3 اب سوچو اس کا solution کیا ہے اس کا solution 1 2 3 4 یہ چار solution ہے ending تک سوچ لو کہاں تک conclusion تک پہنچا دو اس کو اب پتا چلا یہ یہاں تک ہی پہنچ سکتا ہے یہ thought اس کے آگے کچھ سوچنے کے لئے بچا ہی نہیں اس کو میں نے confront کر دیا اس کا last ending تک worst case scenario تک سوچ لیا اب سوچ کر کے میں نے decide کیا کہ اس کیا تو یہی point of action ہے plan of action میرا یہی رہے گا now if it comes تو کیا بولوں گے پھر سے آئے گا بعد میں خیال تو کیا بولوں گے اسے تمہارے بارے میں میں سوچ چکا ہوں تمہارے بارے میں جتنا سوچنا تھا سب سوچ چکا ہوں یہ ہے ابھی تمہارے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے now let me focus اب replace کرنا easy ہو گیا کیونکہ وہ کمزور ہو گیا اس کی ہوا آپ نے نکال دی ٹھیک ہے کر لو confront ایک بار یہ ہے confront کرنا تو merciful جو ہمارا formula ہے اس کے اندر first point کیا تھا mentality second point کیا ہے excite کرنا چاہیے thoughts ہلکے بھلکے thoughts نہیں control کر پائیں گے excite کرنا چاہیے مطلب جو چیز ہونا excite کرے آپ کو اسی لئے کیا ہے نا about drab قسم کے person ہونا تو آپ کے لئے mind کو control کرنا problem ہے اگر ایسے person ہو جو کچھ بھی excited ہی نہیں ہے جو زندگی vegetable کی طرح پتہ ہے نا کہاوت کہ اکثر لوگ پچیت سال کی عمر میں مر جاتے ہیں اور پچیتر سال کی عمر میں دفن کیے ہاتے ہیں اکثر لوگ پچیت سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں لیکن دفن کیے ہاتے ہیں پچیتر سال کی عمر میں ایسا کیوں مطلب وہ برے ہوئی زندگی جیتے ہیں dead lives vegetables تو اگر ایسے person ہو تو تمہارا mind نہیں control کر سکتے ہیں you have to be interested in what you are doing کیا کر رہے ہو تمہارا اندر اندر انٹرسٹ رہنا چاہیے میں یہ کر رہا ہوں بچوں کو خیال رکھ رہے ہو کوئی جھاڑو والا جھاڑو مار رہا ہے let him be interested in it تو یہ تو successful ہو پائے گا formula for success کیا ہے یہی تو ہے نا کھانا پکا رہے ہو do be interested جو کر رہے ہو do your best مطلب جو اگر انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ پریشان ہے be interested in what you are doing اور اگر آپ جو کر رہے ہو انٹرسٹنگ نہیں ہے تو جو انٹرسٹنگ ہے وہ کرو جو انٹرسٹنگ ہے وہ کرو اور اچھی چیزوں میں انٹرسٹ رہنا چھی تو ہمارا فارمیولا میں first point mentality second point excite کرنا third ہے replace کرنا fourth ہے confront کرنا fourth ہے confront کرنا یہ بہت ضروری ہے fifth point to control the mind mind کو control کرنے کے لیے involve involve the body mind کو control کرنے کے لیے involve the body جب body involved ہوتی ہی تو mind control ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی سے مل رہے ہو ذرا بھی pleasant نہیں فیل کر رہے ہو پھر بھی smile کر کے ملو smile کر کے ملو تو آپ کے mind میں positive thoughts آئیں گے آپ کی body smile کریں اور mind اس body کی وجہ سے positive بن رہا ہے ہاں for example نماز پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے سر کو جھکا دیئے bend ہو رہے ہیں کسی اور کے سامنے نہیں ایک کے سامنے بس جھک رہے ہیں وہ ایک کے سامنے کیونکہ worship تو ایک ہی کی ہے اب جب جھکا دیئے اپنے آپ کو تو یہ جو body کو جھکا دیئے تو mind اس سے humble بنتا ہے اس سے mind humble بنتا ہے جو arrogance توٹی ہے کیا سمجھتے اپنے آپ کو تم تو وہاں جھکے ہوئے تھے بھائی تم کیا آپ کو گوڑا سمجھ رہے ہو what do you think yourself to be تم وہاں جھکے ہوئے تھے تمہاں سر وہاں تھا زمین پر تھا what are you تو کیا ہو رہا ہے ایک آدمی کی arrogance غمن normally توٹی ہے unless وہ دماغ آف کر کے کر رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن نورمل انسان جو سوچ لے نا بھئی سر کو نیچے رکھ دیئے اس کے مالک کے سامنے how can you be arrogant now تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ body سے mind control ہوتی ہے پراف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے concentration کی تعلق سے کیا بتایا کہا کہ نواز میں وَا اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَان مِن صلاتِ الْعَبْدِ شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے کیسے اس کی نماز میں نظریں یہاں وہاں ہو اس سے شیطان اس کی نماز میں سے چوری کرتا ہے سوچنے والی بات کیا یہ ہمارا formula ہے involve the body کیسے اب نظریں یہاں وہاں ہوئی نماز میں سے چوری ہو گئی کیسے ہوئی کیونکہ نظر جب یہاں وہاں ہوتی ہے this is a sign کہ اس کا دماغ یہاں وہاں ہوا ہے اس کے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے کوئی اپنی نظروں کو کنٹرول کر لے تو اس نے اپنے دماغ کو بھی کنٹرول کیا اسی طرح جو منافق جو لوگ دکھانے کے لئے کرتے ہیں جن کا اسلام مسلم سب صرف دکھانے کے لئے ہے ایسے کیٹیگری کے بارے میں قرآن میں جو بتایا گیا ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں قاموں کسالہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں never believed وہ کھڑے ہوتے ہیں they are not interested تو یہ کیا ہے ان کی body display کر رہی ہے ان کے مائنڈ کے state کو تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب آدمی بارڈی کنٹرول کرتا ہے اس کا مائنڈ کنٹرول ہوتا ہے تو کنٹرولر مائنڈ وائن والونگ یہاں بارڈ تو مثال کے طور پر میں رہیان سے بات کر رہا ہوں اور رہیان سے بات کرتے ٹائم پہ آپ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں دو الگ مثالیں آجو ریان ادھر ریان سے بات کرتے ہیں آپ میری body language دیکھیں ایک language ہے کہ ریان سے بات کر رہا ہوں ایسے ریان تم ایسا کر رہے ہو ریان what is this اور ایک خیتہ ہے ریان what is this ریان ایسا کر رہے ہو یہ body جو ہے نا جب میں کسی کی طرف ہوں متوجہ I am addressing him I am focusing on him یہ body سے involvement ہو رہا ہے ہاتھ ملا رہے ہیں ہم لوگ اب یہ ہاتھ کیسے ملا رہے ہیں دیکھو یہ یہ ہاتھ ملا رہا اور پھر سے ملا یہ ملا ہے ہاتھ یہ کیا لگ رہا ہے half hearted یہ body سے mind involved ہو رہا ہے تو آپ اپنی body سے اپنے mind کو involve کر سکتے ہیں normally کیا ہے نا mind ہوتا ہے boss body ہوتا ہے servant body servant ہے mind boss ہے لیکن یہ servant کی چیزوں سے بھی body پر mind پر اثر آتا ہے کہ servant کو صحیح کرو control کرو ایک servant کے ایک gesture کو میں control کر سکتا ہوں لیکن یہ warmth feel ہوئی ہے یہ warmth feel ہوئی تو یہ warmth جو ہے نا دماغ تک گئی body کے gesture سے دماغ تک reverse signal بھی جاتا ہے تو میں آپ کے سامنے point کیا رکھنا ہی کوشش کر رہا ہوں all signals don't come necessarily from the mind down کئی signals ہوتے ہیں جو body سے بھی اوپا جاتے ہیں اگر ہم اپنا direction بنالے body کو جھکا رہا میں نیچے کر رہا ہوں very high chances کہ اس کی وجہ سے دماغ میں signal جا رہا ہے unless کوئی blank آدمی ہے switch off switch off آل آدمی ہے تو وہ الگ بات ہے جیسے منافق کی میں نے مثال بتائی لیکن بیسے normal لوگوں کے لئے کیا ہے body سے reverse signal بھی دماغ میں چاہتا ہے control your mind by controlling your body classroom میں بیٹھے ہو آپ teacher ہے سامنے you want to control your mind لگاؤ بھائی پڑھائی پہ لگاؤ دماغ کو دماغ کو کیسے پکڑ کے رسی بانگ کر کے لائکے اس کو حاضر کریں گے نہیں کر سکتے نا رسی بانگ کر نہیں لائسکتے اپنے دماغ کو تو کیا کرنا پڑے گا آپ یہ سب تو کری رہے ہیں ایک اور چیز کریں وہ یہ کریں involve your body کیسے body کو involve کریں بتائیے چلو good attentive posture کیا ہوگا ایک sitting straight ایک ہوتا ہے ایسے بڑھے ایک attentive straight body control کیے تو body control کرنے دماغ پہ اثر آتا ہے نہیں آتا ہے دماغ سے body پہ جاتا ہے سر لیکن body سے reverse دماغ پہ آتا ہے آپ body کو straight بٹھا سکتے ہو کے نہیں بٹھا سکتے ہو body پہ control ہے کے نہیں ہے body کو control کرو دماغ بھو control میں آئے یہ formula سمجھے آپ control your body your mind will to being controlled ہر چیز میں آپ نے دکھا دکان میں salesman ہوتے ہیں جو customer interested ہے کون سا customer آئے گا میں atten کروں اور کچھ لوگ تو ان کو فکر ہی نہیں ہے body language جو body language ہے نا یہ mind language بن جاتی ہے ان کی body language ان کی mind تک جاتی ہے اور mind کی language body تک آتی دونوں کا correlation یہ two way traffic چل رہے ہوتی ہے انشاء اللہ controlling the body ہم کری سکتے ہاتھ اٹھاؤ اٹھا سکتے نیچے کرو ہاتھ پہ control ہے نہیں اب دماغ کو اٹھاؤ دماغ کو control کر سکتے body control کر related چیز چاہیے related آپ کو emotion بتائی جو آپ چاہیے آپ کو emotion چاہیے وہ emotion آپ کے دماغ میں آئے گا through your body 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 control کر کے body میں emotion لاؤ تو emotion دماغ تک جائے اوکی انشاءاللہ کوئی ایک مثال ہم لوگ لے سکتے ہیں fear fear کوئی ہے نا بچہ یا بڑا fear کا جو آگیا posture دماغ تک گئی ہاتھ تو نیچے رکھو نیچے رکھو تمہا fear بھی جائے گا ہاتھ کو ایسے کیوں کر لیو در گئے نا اب نیچے رکھو چہرے پہ ایسا چہرہ تو ٹھیک کرو کچھ نہیں ہوئی تمہا دماغ نارمل ہو گیا نا you don't want to show it کئی بار کیا ہوتا ہے آدمی دکھانا نہیں چاہتا ہے اندر fear بہت ہو رہا ہے لیکن باہر دکھانا نہیں چاہ رہا ہے اب کوکروچ آگیا بچہ دیکھے گا کہ بھاکروچ دیکھے بھاگ رہے تو بچے پہ کیا اثر آئے گا تو اب بہادوری سے لیکن اندر کچھ ہو رہا ہے کیونکہ not used to آگے تک continue ہوتی لیکن ہوتا کیا ہے نا وہ بہادوری دکھاتے دکھاتے آدمی بہادور بن جاتا ہے ریالی بہادور بن جاتا وہ دکھا رہا تھا لیکن وہ دکھانے کا اثر اس کے دماغ پر آیا بہار سے کم سے کم کر دو اندر خود بہ خود اثر آنے لگتا ہے دماغ کے کنٹرول کے لئے اتنے فرم رضے لگ رہے تو ہمارا فرس پوائنٹ کیا تھا mentality open your minds number 2 excited جو چیز کر رہے ہو be excited about it involved in it number 3 غلط خیال کو کیا کرو replace کھالی نہیں کر سکتے کھالی کھالی دماغ کچھ نہیں نہیں یہ سب خالی کرنے کچھ لائیں گے تو خالی ہوگا اور جو لائیں گے وہ strong excited چیز کے ساتھ لائنا چیز excited چیز نہیں چیز third چیز کیا ہے confront کرو no hide and seek hide and seek نہیں چیز ہم confront کرتے سامنے سامنے جو ہے وہ ہے بات کرو کیا problem ہے پکڑو thought number 5 involve ہے زندگی میں ہی فوکس نہیں ہے فوکس ہونے کے لیے ہمارے conscious decision صحیح ہوں گے فوکس ہوں گے تو unconscious چیز یں بھی فوکس ہوں گے کیا ہوتا ہے کئی لوگ consciously focus نہیں ہوتے ہیں تو unconscious بھی فوکس نہیں ہوسکتے مطلعہ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 چیز آگئی سامنے اب کیا کروں گے بولو کیا کروں گے بولو 10 چیزیں سامنے کیا کروں گے ایک پہ کریں اور most important دیکھ اس پہ فوکس کریں یہ آپ کی clear priority ہے کیا آپ one پہ فوکس کریں گے most important دیکھ فوکس کریں گے completion تک پہنچ جائیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ فوکس والا اگر آپ کا ہے معاملہ آپ کا conscious decision focusing کا ہے پانچ چیز ایک ساتھ میں تھوڑا یہ سوچ رہے ہیں تھوڑا یہ یہ آپ کا یہ problem ہوگا فی mind over buttoned ہے ایسے دماغ نہیں چل پاتے ہمارے فوکس کر لو ایک پہ پورے concentration کے ساتھ کرو اس کو ختم کرو سیکنڈ لو ثرڈ لو but طریقے سے بڑھنا ہے فوکس کے ساتھ دیکھیں فوکس ورک پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے unfocused اور فوکس میں ضمین آسما آن فرق unfocused گھنٹے کے گھنٹے گزار لو آدمی سوچے کہ پانچ ایک ساتھ میں کرنا بیٹر ہے کہ کرنا پانچ کے ایک what is greater than five بچہ یہ فورمولا سکھے آسی نہ جائے لیکن in reality وہ one focused پانچ unfocused سے better وہ one ہے کیونکہ وہ ایک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو take your next achievement sense of achievement آتا ہے ایک بار ایک انسان یہ کر لیے اب یہ کر لیے تو وہ سانس مطلب کیونکہ سانس بھی لینا کام ہے کے نہیں کچھ چیزیں ہوتی جو background میں چلتی ہے they don't need focus سانس لینے میں focus نہیں کرنا پڑتا ہے اگر آپ کوئی کام کر رہی ہے مردوں سے زیادہ multitask ہوتے دماغ میں ان کی abilities ہوتی لیکن ان کے دماغ میں بھی کریں گے ختم کریں گے تو ہمارا conscious decision یہ ہوگا تو unconscious بھی برابر control ہوگا focus کی habit بنائے مثال کے طور پر پروف محمد نے فرمایا ادو اللہ دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا کا جواب دے گا وعلمو اور جان لو ان اللہ لا استجیب دعا من قلب گافل لا اللہ ایسی دعا فوکس نہیں اللہ ایسی دعا کا جواب نہیں دیتا جس میں دل غافل ہو سنن ابداعوت کی صحیح حدیث آدمی دل زبان سے بول رہا ہے لیکن دل اس میں attentive نہیں ہے ایسی دعا اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا ہے مطلب کیا کر رہے ہوئی دعا کر رہے اللہ سے مانگ رہے ہو مانگو دل سے مانگو جو مانگ رہے ہو یقین کے ساتھ مانگو فوکس کے ساتھ مانگو اللہ دے گا تمہیں اللہ دے گا but if you are yourself not sure آپ خود فوکس نہیں ہو تو کیسے ہوگا نماز پڑھو تو پچاس چیز نہیں سوچنا ہے نماز کے ٹائم پہ یہ time for player and I'm connected with my creator اور آپ کو پتا ہے یہ فوکس سے دن میں پانچ بار جو فوکس کرتا ہے اس کے اندر ایک habit create ہوتی ہے to clear the mind from unnecessary thoughts and focus on what is on hand جو سامنے ہے جو ہاتھ میں ہے جو سامنے ہے اس پہ دھیان سے کرنا ہے اور جو نہیں ہوں this is going to help you to improve your control on your mind اگر آپ یہ concentration میں کر لیں تو آپ پورا overall mind کا control better ہے یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بہت بڑا point تو کیا ہوتا ہے یہ چیز کرنے سے جب ایک انسان اپنے اندر یہ رول بنایا کہ no for the next 10 minutes i am focused on this this is my focus کام آسکتا ہے اچھی idea آسکتی ہے بعد میں not now this is my this time prof muhammad sallallahu sallam نے کہا اللہ کہتا ہے تفرغ لی عبادتی اے بندے اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے فارغ کر کس اعتبار سے physical اعتبار سے چھوڑ کے میں آگیا لیکن mentally کام پہ لگے ہوئے ابھی بھی لگے ہوئے تو they have to focus اب یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں feel excited کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہو آسمان زمین کے مالک کے سامنے آپ کھڑے ہو آپ کی حیثیت کیا ہے آپ communicate کر رہے ہو اس سے بات کر رہے ہو تو کیا ہے معاملہ mentality ہماری یہ ہو کہ possible feel excited about it غلط خیال آئے تو replace with the correct thing کیسے اب نماز پڑھ رہا ہیں جو پڑھ رہا ہیں اس کی meaning معلوم ہو اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر یہ meaning ہے اور وہ meaning پہ بھی involve کر رہے ہے body humble ہو رہی ہے body involved ہے اور focus رہے تو یہ کیا ہے یہ training ہے یہ ایسی training ہے جس کا benefit دن بھر سال بھر زندگی بھر ملتا ہے جب کوئی انسان یہ 10 minute control کر لیتا ہے تو he ready to do it for lifetime مطلب اس کے lifetime training یہ 10 minutes اب ہم آتے ہیں ایک نئے category of problems پر یوں دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت سارے problems negative emotions کی ویعہ سے آتے ہیں negative emotions کہاں سے آتے ہیں کئی بار یہ negativity سے آتے ہیں جو لوگوں کے وجہ سے آتی ہے اس نے ایسا کیا میرے ساتھ ایسا کیا ایسا مو بنایا میرے ساتھ ایسا جو ہوتی ہے بہت زیادہ strong emotions ہوتے ہیں اور یہ continue ہوتے ہیں یہاں تک انسان کو drive کرتے مالی میں آپ کو کتنے heart attacks ہوتے ہیں کتنی لوگوں کو ہوتے ہیں جو ان کو anger کی fits آنے لگتے ہیں کتنے لوگ anger کے اندر murder کر بیٹھتے ہیں کتنے لوگ رشتے سے بچنے والا ہمارا یہ next formula ہے اور وہ ہے you attitude selfish لوگوں کی بھرما ہے دنیا میں می 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 اور می سوچ سوچ کر یہ problems ہوتے ہیں چلو let's change let's change sides اب ہم می سے you پہ جاتے ہوں جب می سے you پہ جا رہے ہیں ہم می attitude سے you attitude میں جا care create کر رہے ہیں it's hard لیکن بہت benefits ملنے آل میں آپ کو وہ چیز elaborate کر کے بتاؤ گا یہ بہت tough بات ہے لیکن یہ چیز جو کریں گے نا اس کے fruits آپ reap کر سکتے ہیں دنیا آخر دونوں میں مظلہ ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ life میں ملے after life میں benefit ملے گا کیا ہوتا میں آپ کو بتاتا دیکھ کسی کے ساتھ کچھ گربر ہوئی فلا سال میں اب وہ چیز کا burden سرکندے پر لیے ہوئے ہیں اور زندگی اس burden کو لے کے چل رہے ہیں اس نے مجھے ایسا کیا تھا اس نے میر ساتھ ایسا کیا تھا اس جو دوست ہوا کرتا تھا بعد میں دشمن بن گیا اس کے بارے میں ایسی ساری cases ہیں اور اس ہی کے اور normally ہم انسان انسان کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ اگر میں آپ کی کہانی پوچھو تو آپ کے ساتھ بھی کچھ نکلے گا ہے کے نہیں سب کے ساتھ ہے کے نہیں جس کا زندگی میں تجربے start نہیں بچارہ young بچہ تو وہ small ہے ابھی تک اس نے سکھا نہیں ہے now he has to yet go and experience بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچھے شکایت کرتے اس نے میری پینے لے لیا پینس لے لیا وہ level کے problems تو question یہ ہے کہ جو زندگی گزارتا ہے اس کے اندر سامنے والے کو کتنا problem ہوتا بتاؤ آپ اگر baggage دیو پورے کندھے پہ سالوں کی baggage ہے سب ہے آپ کے کندھے پہ سامنے والے پہ کیا تکلیف ہو رہی ہے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کے کندھے پہ بردن ہے اس کو کچھ بردن ہو رہا ہے آپ کے کندھے جو ہے آپ کا mind occupied ہے آپ کا brain پورا آدھ سمجھ لیجیے کتنا percentage اسی میں blocked 90% blocked 10% ہی use کر رہے ہیں ایسے بھی کمی use کرتے ہیں دماغ اس کا بھی 90% blocked تو کیا کریں گے کیونکہ وہ occupied دماغ میں سب bad feelings negative emotions جو بہت strong ہوتے ہیں اس کا علاج یہ ہے ماف کر دو بولنے اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت تھوڑی مشکل ہوتی ہے but fact یہ ہے نا we have to forgive اگر mind پہ کچھ بھی control چاہیے آپ کو کچھ productive اچھا زندگی میں کرنا ہے ایک positive زندگی جینی ہے سکون کے ساتھ سٹیٹس سے پتا چلتا ہے 70% لوگ دنیا میں ایسے کوئی نہ کوئی stress کے اندر ہی ایسے جیتے ہیں جو پریشان ہو کر جیتے ہیں but اس کا فارمیلہ کیا ہے ماف کر آپ کو پتا ہے پروفر محمد نے دعا سکھائی رمضان میں دعا پڑھتے ہیں لیلت القدر میں کیا دعا ہے اللہ ماف کرنے والا ہے اے کریٹر تو ماف کرنے والا ہے مجھے ماف کر دیں اس سے آپ مانگ رہے ہیں کہ مجھے ماف کر دیں لیکن یہاں یہ گوھر کری الفاظ پر ہمارے ٹوپک سے کنیکٹڈ الفاظ ہے کون کیچ کیا ماف کرنے کو پسند کرتا ہم اسے کہہ رہے ہیں مجھے ماف کر دیں اس سے پہلے کہہ رہے ہیں تو ماف کرنے کو پسند کرتا ہے یہاں پہ کیا انڈیکیشن مل رہا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ ہم ماف کریں اور وہ بھی ماف کرنے کو پسند کرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں تو مجھے ماف کریں یہاں پہ قرآن کا ورز کنیکٹ ہوتا ہے سورہ نور میں آتا ہے ماف کرو درگزر کرو کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں ماف کرے اللہ تمہیں ماف کرے تمہیں پسند دے کیا نہیں پسند دے ہاں کیا ہم میں کوئی ہے جو کہتا ہم نہیں ماف کرے چلے گا ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سب انسان ہیں ہم سے کمیہ ہوتی ہوتی تو ہی تو بچ پائیں گے انسان کے ساتھ حساب ہو نا تو نہیں بچیں گے انسان تب بچتا ہے جب اوپر والے کی ملتی رحم ملتی ہے وہ رحم ملے تو ہی ہم بچنے والے ہم اسے کہتے ہیں کہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے تو ہم اسے کہ رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ تم معاف کرو درگزر کرو کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتے ہو لیکن مانگو گے معاف کر دے اللہ لیکن لیکن تم مارسفل نہیں بنوں گے تو ایسے نہیں ہوتا ایک سٹینڈر رکھو نا ایک سٹینڈر نہیں معاف کرنا تو کوئی معاف نہیں کرے گا اور معاف کرنا تو سب معاف کریں گے تمہیں بھی معاف کرنا پڑے گا تو یہ بات کیا تم اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تم معاف کرے تو تم بھی معاف کرنا ہوگا اور آپ پتہ ہے جو سارے رونز ہم دیکھ رہے نا مائن کنٹرول یہ چیز جب ایک کسٹمر آتا ہے دکاندار کے سامنے کسٹمر دکان سے مال لے سائٹ کے کاؤنٹر کے ادھر سائٹ کا experience کسی کو ہے کاؤنٹر کے ادھر سائٹ مطلب کاؤنٹر کے اس سائٹ پہ کسٹمر ہوتا ہے اندر والی سائٹ کا experience ہے کسی کو ہا آپ کو ہے جی تو یہاں پہ دو لوگ دکھ رہے ہیں جن کو experience ہے انہیں اور مجھے تو کسٹمر جو آتا ہے اور جب اسے attین کرتے ہیں تو کیا کسٹمر سب sweet talk کرتے ہیں مالون ہے کسٹمر جب sweet talk کرتا ہے نا تو ایسا لگتا کچھ تو گڑ بڑ ہے ہج کچھ چاہیے سے لیکن normally customer sweet talk نہیں کرتے کسٹمر آکے کچھ ہارش بات ہی بولتے کئی بات بلتے کہ وہاں تو ایسا یہ پرائس مل رہا ہے مارکٹ میں تو ایسا ہے تو what we have to see is ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کسٹمر کو معاف کرتے ہیں لوگ اور boss اگر ہے boss کا mood خراب ہو آفس میں boss کا mood خراب ہے اور boss اگر گصے میں بی بی سے لڑکے آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ boss اگر employee سے کہے get out لیکن وہاں پہ employee بہت understanding ہوتا ہے yes سب چلے جاتا ہے لیکن وہی آدمی جب اپنے relations کے ساتھ deal کر رہا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ deal کر رہا ہے تو وہاں پہ اسے بہت جلدی چیزیں گصہ آتا ہے بہت زیادہ hurt کرتی ہے سالوں سال تک boss کا get out نہیں آت رکھے گا سالوں سال تک وہ customer کا وہ نہیں آت رکھے گا کہ تم نے میرے goods کو پڑوسی کے ساتھ compare کر دیئے اب تمہیں مو بھی نہیں دکھنا چاہتا ہوں کسٹمر کو نہیں کہے سالوں سال تک لوگ baggage کرتے ہیں اور baggage کری کرنے کے ویعے سے ان کی خود کی نہیں disturb ہوتی ان کا mind disturb ہوتا ہے mind concentrate نہیں کر پاتے خود وہ کتنی difficult life جیتے ہیں کتنے سارے problems ہوتے سالوں سال تک تو اس کا solution یہ ہے تم ماف کرو اللہ تمہیں ماف کرے we want forgiveness اللہ سے تم بھی ماف کریں چلو تھیوری بات کریں گے پریکٹیکل کریں گے پریکٹیکل ابھی کرتے آپ کو کسی نے کچھ برا کہا آج تک کچھ بھی hurt ہے دل میں کچھ بھی hurt ہے نا تو چلو اسے یاد کرو اور انہیں ماف کر دو ابھی جو بھی ہوگی جو بھی ABCD پھر ایچ سٹر ایچ سٹر ایچ سٹر ایچ سٹر کے ساتھ everything میں ماف کرو ابھی آج کے بعد اگر کوئی خیال آئے اگر تو یہ کہیں گے کہ میں نے فلاں دن پوری list کو clean کر دیا recycle bin بھی empty کر دیا تھا ابھی کچھ نہیں clean کر دو کس کے لئے وہ تو کرتے ہیں اس کے لئے لیکچر نہیں دینا پڑتا اس کے لئے کچھ workshop نہیں رکھنا پڑتا ہے ہم بات کر رہے ہیں for the sake of پار creator forgive اور وہ جو forgive کریں گے نا آپ کے mind کو occupy کرنے والی بہت بڑی چیز clean ہو گیا آپ کا mind free ہو ہے جیسے ہوتا ہے phone کی memory full ہو جاتی ہے تو unnecessary apps data videos delete کرتے ہیں unnecessary چیزوں کو پھر phone آپ کا performance improve ہوتا ہے ایسی device کا performance improve کر آپ نہیں آپ کا device occupied memory وہ چیز problem کر رہی ہے اس کی دیار سے continuous problem ہوتے رہیں گے either you live with your problems or you change it's your decision اور سب سے بڑی بات کیا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے and he tells کہ تم تو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے میں تم معاف نہیں کرے گا ہمیں چاہیے وہ تو اس میں کیا ہوگا کہ you attitude کے ساتھ کرے مطلب اس کے لئے ہم وہ دشمن کے بھی دوست ہیں ہم ان کے لئے اچھا چاہتے ہیں we don't keep bad feelings in our hearts ہم ان کے لئے بھی اچھائی رکھتے ہیں اور اگر ہم یہ چاہی رکھ چل رہی ہے اب سے اگر آپ نے یہ habit بنا لیے آگے آپ کو یہ چیز بہت کام آئیں کیونکہ کیا ہوتا habits جو ہوتی ہیں آدمی کی last ہوتی ہے habit ایک بار بن گئی تو وہ چیز continue ہوتی تو یہ چیز کام خیال رکھیں وہ ہے you attitude ان کو دے دو بی charitable انہیں وہ چیز دے دیں ہم don't think کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا give it چھوڑ دو for whom for allah سکھ میں اسے ماف کروں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا بلو کیا چیز آپ کو دو چوئیس ایک چوئیس یہ ہے کہ آپ کا دماغ occupied رہے گا یہ سارے emotions time and again آئے گیا ملوم ہے رومی نیچ کرتا آدم story picture start ہو جائے ایک بار آپ نے confront کر کے ماف کر دی ہے پھر وہ story میں کچھ بچائی نہیں داؤ کیونکہ story آئے گی اپنے کہ میں کام کی چیز لاؤ replace replace کرنا کب آسان ہوتا ہے جب forgive کرتے forgive نہیں کیے نا تو وہ جمع ہے وہ اٹکا رہے گا اس کا result کیا ہوگا productivity پہ اثر آئے گا آپ کے کام پہ اثر آئے گا آپ وہ venom رکھے دل میں دماغ کے اندر وہ چیز رکھے آپ کر رہے ہو وہ negativity کے جیسے health خراب ہوتی ہے وہ negativity کے جیسے نین خراب ہوتی ہے بتا آپ کو وہ negativity کے جیسے آدمی زندگی کو positively نہیں دیکھ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کسی کے ساتھ trust نہیں کر پاتے کسی کو کسی کے لئے trust پیدا نہیں ہوتا ہے اور وہ trust نہ پیدا ہونے کی ریسی پیلیر ہے کیونکہ ساتھ میں مل کے کام کرنے ہوتے ہیں یہ تو دوسرا پر بڑی ہے ہمارے mind کے ٹوپک سے کنیکٹڈ نہیں یہ بہت بڑی کہانی کبھی اور ٹاپک میں بتاؤں گا میں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ mind کو disturb کرنے والے فیکٹر میں بہت بڑا فیکٹر ہے اگر آپ کے پاس سب بنم بھڑا ہوگا بیگیج لے کے گھوم رہا تو نہیں چلے آزاد ہو جاؤ کتنا اچھا لگے گا وہ جو اس چیز کو کرے اس ہی کو پتا ہے کیے 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 آپ نے فگف کیے کہ بیگیج ہے چھوڑ دو بی فری چھوڑ دو اسے مت رکھو دخصان اس کا نہیں آپ کا ہے آپ اس کے لیے آپ اس کے لیے اچھا کرو تو آپ کا اچھا خود بخود ہوئے اس کے لیے یہ اچھا کرو کہ اس سے فگف کر فگف کرنے سے آگے بڑھنے والی بات کیا معلوم ہے اس سے آگے کی بات یہ کہ آپ اللہ سے دعا کرو اللہ گائید دیں اچھے بتاؤ کہ وہ آدمی عورت جو بھی ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی وہ اور برا ہوگا اگر وہ اور برا بن جائے تو آپ کے لئے اچھا ہے برا ہے اور تکلیف دیں اگر وہ اچھے بن گئے اور آ کر کے بولے کہ مجھ سے گلتی ہوئی تھی بھلے آپ پہلے ہی مارک کر چکے ہو لیکن سامنے والے کو احساس ہوا سامنے والا آیا وہ ہدایت ملی اسے اسے گائیڈنس ملی وہ اچھا بنا آپ کے پاس آیا آکے کہتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوئی تھی تو آپ کے لئے یہ اچھا ہے کہ ایک چال کیے ایک پرابیم ہوا اب دوسری چال سوچ اب اس پہ اثر تو نہیں ہوا کچھ دیکھ نہیں رہا سر اب میں اور پریشان کرو تو ہم کیا کہتے ہیں اسے معاف بھی کرو اس کے لئے دعا کرو think about him کیوں معلوم ہے ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں ہم سب کا ٹیسٹ چل رہا ہے اور ہم کسی کے لئے نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی punishment پائیں کاموں کی سزا تو ملے گی جو کرے وہ ہی ملے گا اچھا کی اچھا ملے گا برا کی تو وہ ملے گا جو چیز کے ہم لائک ہوں گے وہ ملے گا life after death میں I don't want that he should suffer کیونکہ وہ بھی میرے جیسا انسان ہے نا اور انسان ان کے آگے ملنے والا ہے وہ آفرکا جنگل میں رہنے والا کوئی انسان نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی خیال ہی میرا ملنے والوں میں سے I want him also to be saved I want myself to be saved اور جب وہ بچے گا تو میں بچوں گا تو یہ بہار بات نکل رہی ہے یہ ایک بہت بڑا point ہے اوکی انشاءاللہ تھوڑا tough ہے ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ کئی ساری realities ہوتی اس کا ہم نے سامنا کر لیے realities ہیں اس کا سامنا کر لیے جہاں پہ ماف کرنا تھا وہاں ماف کر لیے لیکن جو گمان ہوتے ہیں نا assumptions ہوتے ہیں نا وہ assumptions کو کیسے fight کریں جو گمان ہوتے اس کو کیسے fight کریں تو اس کے لئے بہت important چیز آپ کے پاس رکھئے for your mind control وہ ہے آپ کو logic آپ کا عقل آپ کی سوچنے کی شمطہ آپ کی capacity to deduce بھائی اس کو سلامت تو رکھو کیا ہو جاتا ہے لوگ اپنے emotions کے اندر ان کی reasoning ability compromise ہو آتی کہ یہ چیز ہے دماغ میں یہ آرہ 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 آقل کو کیوں دیا اللہ نے conscious آقل کیوں دیا ہے یہ unconscious خیال آتے ہیں ان کو conscious آقل سے validate کرو یہ actual ہے اس کے بارے میں میں confront کروں گا یہ گمانی ہے خیال ہے اس کے اندرہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کچھ confront کرنے لئے نہیں بچا اس کو ڈسکارڈ کر دوں گا ابھی اس کے انا کچھ نہیں تو یہ جو گمان ہے نا یہ اگر یہ ہوا اب ہم لوگ آگر یہ ہو رہا ہے اگر آج زلزل آنے والا ہے تو میں کہاں بچ کے بھاگوں گا کہاں جاؤں گا اب میرے پروڈکٹیویٹی افیکٹ ہوگئی ایک خیال کی ویاس اور خیال بولی ایسے گمانی خیال جن کو گمانوں کو کٹ کرنا ہوتا ہے گمانوں کو کٹ کرو ریالٹی کو فیس کرو فیس یور ریالٹی کیانسل یور عزمشن گمان جو ہوتے ہیں گمان والی بات سب سے چھوٹی بات گمان والی بات سب سے چھوٹی بات اگر 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 نہیں ہمیں ہے تو بتاؤ ہوگا نہیں چھوٹی یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں چھوٹی ہے تو بتاؤ سامنا کریں سوچیں گے دماغ کی کپیسٹی ڈیڈیکیٹ کریں ہوگا کیلئے دماغ کو مت ڈیڈیکیٹ کرو ہے کی بات کرو ہوگا کی بات کرو can you give me some suggestions of ہوگا ہوگا کی کچھ مثال دے سکتے ہیں ہوگا آپ کے دل میں کبھی کوئی ہوگا خیال آیا جی کوئی مثال دے سکتے ہوگئی ہوگیا تو ہوگئے نہیں ہوئے نہیں تو اب ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں یہ گمان ہے اب یہ ہے کہ you are not prepared for your exams اگر یہ خیال ہے تو میں کروں گا اب exam ہو گئے اب ہی ہو گیا میرا کام اب کیا ہو گیا آئے گا result جو ہوگا دیکھیں گے جو ہوگا plan کریں گے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ چیز اس حتبار سے کوئی شخص planning کے حد تک سوچ رہا ہے کہ میں فیل ہو گیا تو ہمارا 8 point formula جو ہے merciful یہ merciful formula ہمارے چیز کو بھی بتا رہا ہے جو ہمارا actual message ہے اس میں وہ یہ ہے کہ be merciful for people irham o man for love irham kum man for sama zemین بالوں پر رحم کرو آسمان بالا تم پر رحم کرے دماغ کو control کرنے والا formula merciful formula یاد رہے گا merciful formula the formula of mercy merciful formula okay چلیے تو یہاں پر ہمارا یہ session بھی conclude ہو رہا ہے اب آپ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے سوال بہت اچھا سوال سوال کبھی ایسا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کچھ کرنے والا ہے اور پہلے سے کچھ جواب تیار ہونا چاہیے ہے نا مطلب کوئی ہے جو ہمارا برا کرے گا ہو گا لیکن ہو گا اگر یہاں تک ہمارے پاس evidence ہے proof ہے کہ یہ ہو گا ہے تک پہنچ چکا ہے کہ اس اعتوار سے ابھی تک کیا تو نہیں ہے لیکن ہونے کی probabilities ہے due to some reasons تو کیا کریں گے بتائیے خیال ہے میرے دماغ میں چل رہا چل رہا ہے اگر اس نے یہ کیا تو میں 123 یہ چیزیں کروں گا لیکن ابھی تو ہوا نہیں تو میرا اس کے ساتھ برطاؤ ایسا نہیں ہو کہ نہیں بھی ہے تو وہ کرنے لگے معلوم پڑھا ان case یہ ہوا تو 123 these are my things آپ نے plan کر گے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا ختم اب یہ میں یہ سوچا تھا اس کے 3 چیز میں نے سوچا اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو اب یہ ہوگا کب پار فیچ ورڈ لیا جو point کیسا ہے جب ہوگا تبدیل کریں کیونکہ ہمارے جو mind کے اندر ہم نے analyze کیا کہ میں نے یہ سوچا سوچا مجھے لگا یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہے یہ 3 کا میں نے پرپریشن کر لیا ہے بکا میں پرپیرد ہوں اب یہ matter فنیش ہو گیا اب 3 کے علاوہ 4 5 6 تو آئی can't be doing کہ آج کچھ بہا بہا نکلے تو ہو سکتا ہے کوئی اوپر سے برڈ آپ کے پر ٹوالیٹ آج گی تو ابھی میں کیا کروں شاہتہ لے کے بہا نکلوں یا کچھ ابھی سے سوچنا پڑے گا مجھے تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہے جو چھوڑ دینی ہوتی ہم ایک limit تک سوچیں گے اس سے زیادہ نہیں نہیں تو ہماری creativity افیکٹ ہو جائے دماغ اسی میں پڑھا رہے گا پڑھائی پڑھائی کر رہے ہیں کیا کریں ایک پڑھائی کر رہے ہیں گھر والوں کا پڑھو مطلب گھر والوں کا پڑھو 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 وہ اللہ پڑھو میں تو پڑھی رہا ہوں لیکن گھر والے پڑھو تو think good about them اچھا سوچو ہاں وہ لوگ فکر کرتے ہیں ہاں میں پڑھ رہا ہوں کمیونیکیت کریے بتائیے کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ پڑھ رہے ہیں کئی بار ان کو نہیں پتا ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ کمیونیکیت کریے کہ آپ کی خیالات وہاں پہنچنے چاہئے تو have effective communication میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک بار پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں ان کی وائف آئی تھی وہ اعتقاف میں تھے مطلب اعتقاف میں مسجد میں رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو اعتقاف کرتے ہیں نور ملی تو اعتقاف میں ان کی وائف ان سے ملنے آئی تھی وہاں پر اور جب وہ جانے لگی تو یہ چھوڑنے کے لئے دروازے تک گئے مجھد کے دروازے تک تو دو صحابہ نے دیکھا اور دیکھ کر جانے لگے تو نبی صلی اللہ نے نے کہا یہ میری وائف تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان انسان کے اندر دورتا ہے جیسے کھون دورتا ہے کھون جیسے دورتا ہے کہیں بھی پہنچ تا ہے ویسے شیطان بھی انسان کے دورتا ہے مطلب نبی صلی اللہ نے کہا مجھے یہ تھا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی خیال ڈالے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تھے سب سے بہترین سب سے اچھے انسان ہیں انہوں نے بھی ایسی چیز کیا تو یہاں آپ ہیں یا کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے بڑے کہہ پڑھو اب وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک healthy communication چاہیے تاکہ doubt نہیں آئے شیطان کہہ رہا ہے شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یہ پڑھ ہی نہیں رہے اور ہو سکتا ہے پڑھ رہے تو communicate کریے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ملے جیسے listen without accepting attitude دماغ بند کر کے نہ سنی وہ بولنا کیا چاہ رہے سمجھیں آپ جتنا اچھا سمجھ لیں گے اتنا اچھا اس problem کو resolve کر پائیں گے جیسے شیطان negative thoughts دالتا ہے تو کچھ positive thoughts اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں تو ہاں اللہ کے طرف سے باتیں آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے ایسا تم میں سے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے جو فرشتوں میں سے ہوتا ہے اور ایک ساتھی ہوتا ہے جو جنوں میں سے ہوتا ہے جو فرشتوں کا ساتھی ہے وہ اسے اچھی چیز کرنے کہتا ہے اور جو جنوں کا ساتھی ہے جس کا سردار شیطان ہے وہ اسے بری چیز کرنے کہتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ دو کمپینین ہوتے ہیں جو ہمیں سجیشن دیتے ہیں اور جو ایک طرح سے ایک انسان فیل کر سکتا ہے دو قسم کی آوازیں یہ اچھا کرو کبھی خیال آرہ گلت کرو گلت کرو تو یہ دونوں چیزیں آتی ہے وہ پرشتہ خود کی مرضی سے نہیں دلتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جو ہمارے ویلویشر نہیں ہوتے تو ہم ان کے لئے دعا کریں اور ان کے تعلق سے اچھا گمان رکھے اور انہیں معاف کریں لیکن اگر وہ رشتہ دار یا جو بھی ہے ہمارے دوست ان کا جو نقصان ہمارے پر ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر دیکھ رہے مالی نقصان ہے یا ذہنی طور پر پریشان کر رہے تو ان کی اس نقصان سے بچنے کے لئے کیا کیا جائے بہت اچھا سوال ہے ہم glad کیونکہ یہ سب پرسپیکٹیو پیدا ہوتا ہے کہ مان لو کہ کوئی ہو جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہم نے اس کے لئے دعا بھی کر لیا لیکن اس کے نقصان سے بچنے کے لئے پلان کرو کنفرنٹ کرو اس کے میجیرز لے لو سیفٹی میجیرز لے لو کیونکہ پرسپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری سی بات بتائی صحیح بخاری کی حدیث ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو انصر اخاقا ظالمان اور مظلومان وہ ظالم ہو تو بھی مدد کرو وہ مظلوم ہو تو بھی مدد کرو مظلوم یعنی جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظالم ہے ظلم کر رہا ہے تو بھی اس کی مدد کرو تم تو ان کے کمکانینز نے پوچھا کہ مجھے نقصان پہنچا رہے وہ ظلم کر رہے تو میں ان کی مدد کروں گا انہیں روک کر روکنے کی سٹیپس ہوتے ہیں وہ سٹیپس لیں گے لیکن میں اس کو بتاؤں گا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے میں اس کی مدد کر رہا ہوں یہ ایٹیٹیوڈ ہے جب میں اس سے بتاؤں گا ہے نا سفر وہ نہیں ہو رہا سفر آپ ہو رہے ہیں آپ کی لائف برباد ہو رہی ہے اور ہوتی یہ ایسی جیتے ہیں وہ تو کیا کرنا ہے جب یو اٹیٹیوڈ آگیا نا یو آگ پیس جب آپ پیس ہو نا جب ایسے ایکسائیٹ منٹ آپ کا پوزیو ایکسائیٹمنٹ ہے بس نیگیٹیو چیز کو ہم نے نیگیٹیو کر دیا اس کو وہاں نیگیٹیو کر کے ایفیکٹ کر دیا مجھے وہ تو نہیں لانا ہے اور ریلیٹیو ہے تو اور زیادہ ایسے انسانی بھائی ہو تو بھی کافی ہے لیکن ریلیٹیو ہے تو اور زیادہ کہ ایسی ترائی تو بی اور یہ ایٹیٹیوٹ آ گیا آپ دینے والے دنیا میں مانگنے والے نہیں دے دو اللہ کے نام پہ نہیں آپ ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنا چیز جی اس لوگ نبی کی وہ جیسے نبی نے تین صحابہ کا بھائی کیے تھے وہ اپنا اللہ بھائی کا طریقہ بنا لیتے کہ ہم ایسے رشتیاروں کو boycott کریں اتنے سال کے لئے سنو گول کر رہا یہ boycott کی بات میں آپ پھر سے بتاتا ہوں کچھ لوگ boycott کرتے ہیں میں boycott کروں گا لیکن boycott کے اندر آپ بھڑاس نہیں نکال رہے ہو دل کی آپ کیا کر رہے ہو آپ یہاں پر ان کی help کرنے کے لئے کر رہے ہو کہ ماں بچے سے کہ بیٹا اگر تم یہ غلط چیز نہیں چھوڑے گا میں تم سے بات نہیں کر رہے گا اب وہ ماں تھوڑے دن نہیں بات کر رہی ہے تو بچے دل پر boycott کیے وہ چلا گیا اور گھلت company میں تو situation دیکھ کے کرنا ہوتا ہے boycott کا rule یہ ہے boycott should be done only when it is beneficial اگر وہ harmful ہونے والا ہے تو boycott اچھا نہیں ہے یہاں پہ بھی attitude آگیا ہمارا یہاں پہ بھی ہمارا attitude you ہے meaning کہ میں گستہ نکال رہا ہوں میرا boycott کر یہاں پہ new attitude تو boycott کا rule بہت important to follow کرنا ہاں ایک اور چیز ہے کہ کوئی برا شخص ہے جس کی برائی آپ ساتھ میں بیٹھتے ہو تو برائی آتی ہے اس کو سمجھانے کے لئے آپ کریں گے لیکن آپ اس کے شرح سے محفوظ رہنے کے لئے اس کی برائی سے بچنے کے لئے اس کی close company avoid کرتے ہوں تاکہ وہ company میں بھی برسائی بنوں اس لئے میں avoid کر رہا ہوں یہ بھی ایک قسم کا boycott ہوا لیکن یہ کون سا boycott ہے اس کے اندر بھی سمجھانے کی بات سمجھائیں بتانے کی بات بتائیں وہ boycott پہ کرنا ہو سکتا ہے وہ سوچنے پہ آجائے ہو سکتا ہے جو آپ دعا کر رہے اس کا اثر آجائے سنو بہت important سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہیں کر رہے تو کیا کریں اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے معافی مانگے لیکن معافی مانگنے کا بہت ضروری ہوتا ہے وہ connection established نہیں ہو پا رہا ہے تو don't give up prematurity کیونکہ بہت easy ہے میں نے تم آف مانگا no don't do it تھوڑا سا پہلے اور اچھے سے try کرو your approach کبھی کبھی کبھا ہوتا ہے کہ سامنے والے لگ رہا ہے کہ آپ سے بولنے کے ہوئی اور میں یہ 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 کر کے انشاءاللہ انشور کروں گا کہ آگے مجھ سے غلطی نہ ہو تو آپ سے request ہے آپ مجھے ماف کرتی جی ہاں be humble اور وہ اس طرح سے اچھی طرح سے approach کریں normal جو obstacle ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ people doubt your sincerity اور سب سے پہلے آپ اپنے یہ چیز possible ہے don't give up پھر فائنلی سب کچھ کے ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرو او اللہ میں نے جو بھی ان کو تکلیف مہچائی ہے make that a source for bringing that person closer to you آپ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ اور کوئی اچھی image بھی دو وات ساب اگر آپ میں ہوتا ہے جیسے مطلب suitable طریقے سے کوئی gift ہو کوئی اچھی چیز ہو اور wait for it it will work انشاءاللہ یہ چیز work ہوتی but we have to do it the right way انشاءاللہ don't give up hope اور tension بھی نہیں لینا ہم کر رہے ہیں ان کے لئے تھوڑی کر رہے ہم اللہ کے لئے کر رہے جتنا کریں گے اللہ ہمیں مارک کرے and you can tell Allah I'm doing it for you تو پھر وہ چیز میں آدمی کی sincerity maintain no کوئی اور سوال جی السلام علیکم السلام بہت اچھا سوال مان لیجئے ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ کہ وہ تو اچھا کر رہے ہیں لیکن سامنے والے کو معلوم ہی نہیں میں اچھا کر رہا ہوں میں ان دعا کر رہا ہوں ان کو معلوم ہی نہیں دعا کر رہا ہوں اور میں یہ 1 2 3 4 5 5 کر رہا ہوں ان کو معلوم ہی نہیں تو کیا کرنا چیز آپ کو پتہ ہے اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ اے ایمان والو اپنے deeds of charity کو cancel مت کرو with reminders of your generosity and with injury مطلب آپ نے جو اچھا کیا اس کی reminder سے مت cancel کرو تقلیف پہنچا کے بھی مت cancel کرو آپ نے کوئی اچھا کام کیا کوئی charity کا کام کیا یہ reminder نہیں دینا ہے انجری بھی نہیں دینا ہے پروف محمد صلی اللہ اللہ سنی بھی کہا کہ تین ایسے لوگ ہیں ہمیں ہمیں احسان جتنا بھی نہیں ہے تو کیا کریں کیا ہم بولیں گے کہ میں دیکھو تمہارے لئے پانچ کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا سوچ رہا ہو بھی نہیں کرنا ہے تو ہم کیسے کر سکتے پوزیٹیو طریقے سے کیا کمیونکیشن کرنا ہے وہ کمیونکیشن کریں لیکن میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں کہ اگر ہم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اچھا وہ چیز directly indirectly ways in which we don't even understand ہم measure بھی نہیں کر سکتے ہیں اس طریقے سے وہ چیز پہنچتی ہے کیونکہ اللہ تو جانتا ہے اور اللہ وہ چیز دلوں کے دلوں میں پہنچاتا ہے اور دلوں کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دل moods یہ سب اس کی مرضی سے ہوتے ہیں اس کی مرضی سے یہ سب ہوتا ہے مطلب whatever is happening یہ وہ چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ ہو اس لئے ہو رہا ہے اب یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت میں کر رہا ہوں کچھ چیز تو ایسا ہلکے سے چیز mention کر سکتے جو جت لانے میں نا کاؤنٹ ہو احسان جت لانے میں نا کاؤنٹ ہو کیونکہ اس سے دیت کانسل ہو جاتا ہے اس لئے بچوں کا mind بہت زیادہ خیلنے میں رہتا ہے تو ان کا mind نے اللہ اور دکھل کی طرف اسے عدد پاچھتے ہیں یہ question یہ ہے کہ بچوں کا mind کھلنے میں رہتا ہے تو ان کو کیسے ہم اچھی باتیں بتائیں اللہ کے بارے بتائیں رسول صلی اللہ جلدگی کی سچائی کے بارے میں اچھی چیزیں جو بتائیں کیسے بتائیں تو میں آپ سب کو بات بتا رہا ہوں کہ بچوں کے mind کے تعلق سے یہ formula جو ہم نے سیکھا یہ کتنا apply ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا چلیے بتائیے first merciful M کیا کرنا M mentality سوچ بچے بڑے اتنے کئی بار excite نہیں ہوتے میرا خود کا ایک پروگرام ہے colors of islam اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ بچوں کے ساتھ ہیں بچوں کے لئے خاص تقریب 100 episodes ہے تو یہ بچوں کے لئے خاص ہے اور بچوں کو positively excite کر سوال پوچھ کر ان کو dictate کرنا کی جگہ ان کے اندر curiosity کرنا ان کے اندر جذبہ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے excitement create کرنا تو ان کا mind جو چیز کے بارے میں excite ہو گیا وہ سوچتا رہے third replace کچھ negative چیزیں ہو تو اس کو replace کرنا مطلب کیا ہوتا ہے بچے خود نہیں کر پائیں گے تو ہم ان guide کریں تھا کہ وہ کر پائیں تو ان کچھ چیزیں جیسے wrong چیزیں ہو اور wrong چیزوں کی طرف جا رہا ہے آج کل کیا ہو گیا کہ devices کس دمانے میں رہ رہے ہیں تو devices کا بہت negative اثر بچوں پر مل رہا ہے تو try to replace things positive negative چیزیں بچوں کے لئے خاص طور سے وہ ساری چیزیں جو negativity لا رہی ہے بچوں میں اتنا خراب ہو گیا کہ بچے اس طرح سے device addicted ہو جاتے بچے بتمیزی پر اتراتے خاص ضدی بن جاتے خاص دورے بن جاتے اتنا زیادہ addiction ہو گیا ہے devices کا ابھی تو start نہیں ہوا آگی زمانے کا کیا ہونے ہونے کہیں بچہ بچہ کے ساتھ بچوں میں communication gap جس کے ویعہ سے مہاباپ چانے کے باوجود کئی بچوں کی مدد نہیں کر پاتے ہیں اور وہ gap دور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بچوں بچوں کے بات کریں کیا پرابلم ہے دوست بن کے بات کریں اور جب پتا چلیں انہیں کنفرنٹ کرنا سکھائیں کہ یہ چیز تمہیں کنفرنٹ کرنا ہے تو ان شاٹ وہ ساری چیز ہیں بچوں کے اپلائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ it works well with children اور میرا خود کا personal experience ہے میرے بچوں کے لئے سیشن لیتا تھا پھر برتے برتے فائنلی آئی آئی بچوں کلاہم و بی حمدکا و شد اللہ 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 اللہ